دوستو اگر آپ بھی سورکمار یادو اور ہاردک پانڈیا کو خطرناک بلے باز بانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سانسے روک دینے والا میچ کیسا ہوتا ہے وہ تو انڈیا ورسیز آسٹریلیا کی میچ میں پتا چلا جہاں جب بھارت کو آگری اوور میں 20 رنوں کی ضرورت تھی اور ہاردک نے تباہی مچاتے ہوئے کیسے ٹیم انڈیا کو جیت دی لائی اور سوریہ کے دوفانی 90 رنوں کی بدولت کیسے بھارتی بلے بازوں نے کنگارو گیند بازوں کی دجیہ اڑا کر رکھ دی وہ سب تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ انڈیا ورسیز آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے پریکٹس میچ کی پوری ہائی لائٹ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے بہلے آپ کو کیا لگتا ہے سورکمار یادو ہاردک پانڈیا اور رویت شرما میں سے کون سم بلے باز بھارت کو جیت دلائے گا ورلڈ کپ میں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ٹیم انڈیا اس وقت ورلڈ کپ جیتنے کے ارادے سے کافی سمیں پہلے ہی آسٹریلیا پہنچ چکی ہے جہاں ہیٹ کوچ راحل دربٹ کے ساتھ سبھی کھلاڑی جم کر پسینہ بہاتے ہوئے ان نظر آرے ہیں کپتان رویت شرما تی ٹوینٹی وشف کپ جیتنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے آپ کو بتا دے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ایک پریکٹس میچ کھیلا گیا یہ مقابلہ آسٹریلیا کے پرت میدان پر کھیلا گیا جہاں یہ مانا جاتا ہے گیندبازوں کو کافی اچھال ملتی ہے جس سے وہ گھاتک سے دھو سکتے ہیں لیکن اس میدان پر دو رنوں کی سنامی دیکھنے کو ملی بات کریں کہ اس مقابلے کے سکھ کا اچھرا تو گرا کپتان روہد کے مکش میں اور انہوں نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا کنگارو بلیباز اس مقابلے میں تباہی مچانے کے ارادے سے اترے اور آسٹریلیا یہ ٹیم نے ہمارے سامنے دو سو دس رنوں کا بہار جیسا لکشہ رکھ کر دیا گیندبازوں کی بات کرے تو اکیلے بھومنیشور کمار نے ہی اپنے چار اوور کے سپیل میں بچیس رن دیتے ہوئے تین سفلتائیں حاصل کی تھی باقی سارے ہی گیندباز مہنگے ثابت ہوئے وہیں آسٹریلیا کی طرف سے گلین میکسویل اور آل راؤنڈر ٹیم ڈیویڈ نے توفانی بلے بازی کی جنہوں نے دو ادھار ارد شدک لگائے میکسویل نے جہاں چونتیس گیندوں میں ساٹھ رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں ٹیم ڈیویڈ نے کیول ستہائیس گیندوں میں تابر توڑ چھپن رن ڈھوک ڈالے جس کی بطولت آسٹریلیا نے ہمارے سامنے دو سو دس رنوں کا بشال کا ای لکشہ رکھا دوستو اس بڑے سے لکشے کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ کپتان روہت اور راہول ٹیم انڈیا کو توفانی شروعات دلائیں گے پر ہوا اس کا ڈھی کھلٹا مچیل سٹارک نے ایک خطرناک یورکر ڈال کر کلین بولڈ کر دیا ٹیم انڈیا کو تگڑا جھٹکا لگا تھا حالانکہ اس کے جانے کے بعد میدان پر انٹری ماری کنگ کولی نے اور آتے ہی انہوں نے سٹارک کی دوسری ہی گیند پر خوبصورت کور ڈرائیب لگاتے ہوئے اپنا خاتہ کھولا دوسری طرف سے روہت شرما نے بھی اپنے ہاتھ کھولنے شروع کر دیئے جہاں انہوں نے دوسرے اوور میں گیند بازی کرنے آئے جوز ہیزل وڈ کی گیند پر لانگ آف کی طرف خطرناک چھنکہ لگایا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں بلیباز اب لیپ پگڑ چکے ہیں جنہیں روکنا آسان نہیں ہونے والا لیکن تبھی آتا ہے دل توڑنے والا اوور جہاں ایڈم جمپا کی گیند پر چھککہ لگانے کے پریاس میں روہت شرما باؤنڈری کیچ آؤٹ ہو گئے روہت کے آؤٹ ہونے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیم انڈیا یہ مقابلہ کہیں ہار نہ جائے پر دوستو میدان پر اس بلیباز نے قدم رکھا تھا جس کی خوفناک بلیبازی سے اس وقت دنیا کے سبی کے ادباز خوف کھاتے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سورے کماری یادف کی آتے ہی اس توفانی بلیباز نے اپنا 360 ڈگری والا انداز دکھانا شروع کر دیا انہوں نے میدان کے چاروں طرف چوکے چھکے برسانے شروع کر دیا لیکن دوسری طرف سے اچھی بلیبازی کر رہے کنگ کھولی سلپ میں کیچ آؤٹ ہو کر پوویلین لاؤڈ گئے انہیں بیٹ کمینز نے اپنا شکار بنایا تھا جب ویرات کھولی آؤٹ ہوئے تب ٹیم کو اسکور تھا 130 رن آور چودہ میں اور ویرات نے 23 گیندوں میں 46 رن کی اکشاندار پاری کھیلی تھی پھر بھی بھارت کو یہاں سے جیت کے لیے ضرورت تھی 6 اوور میں 80 رن بنانے کی میدان پر بلیبازی کرنے آئے ریشب بند لیکن انہوں نے کچھ گینے ضرور کھیلی پر کیول سوکی سٹرائک ریٹ سے بنا کر پوویلین چلتے بنے اور بھارت کو مشکلوں میں بھی ڈال گئے دوسری طرف سے سوریہ تابر طور بلیبازی کر رہے تھے اب مقابلہ انتیم اووروں میں پہت چکا تھا جہاں پر سوریہ کا ساتھ نبھانے میدان پر بلیبازی کر رہے تھے ہاردک پانڈے آپ کو بتا دے دو اووروں کی ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے 45 رن کی ضرورت تھی یہ جیت مشکل لگ رہی تھی کیونکہ سامنے گئت بازی کرنے کے لیے تھے بچل سٹار اور جوش ہیزل وڈ جیسے گئت باز پر دوستوں ہاردک پانڈے اور سورے کمار یادف تو کچھ اور ہی سوچ کر بلیبازی کر رہے تھے آپ کو بتا دے انیس وہ اوور ڈالنے آئے جوش ہیزل وڈ کی پہلی گئت پر ہاردک نے اپنے انداز میں ایک خطرناک چھکا لگایا ان کے ایسا کرتے ہی پورا سٹیڈیم جھوم اٹھا اس کے بعد پھر کیا تھا پانڈیا نے اگلی گئت پر بھی ایک دوفانی چھکا لگا دیا دوستوں مقابلے میں ایک بار پھر سے جان گئی تھی اور کیونکہ اب دس گئتوں میں جیت کے لیے کیول 33 رن رہ گئے تھے اور اوور کی تیسری گئت پر پانڈیا نے سنگل لیا اور دوسرے جھوڑ پر چلے گئے اب 9 گئتوں میں 32 رن کی ترکار تھی تو دوسرے پورے سٹیڈیم کو حیران کرتے ہوئے سورے کمار یادم نے جوش ہیزل وڈ کی اگلی تین گئتوں پر تین چھکے لگایا جی ہاں پہلا چھکا انہوں نے کورڈ رائے کی طرف سے دوسرا فائن لیک کی طرف لگایا اور تیسرا چھکا انہوں نے تیر کی طرح سیدھا سٹریٹ ڈرائیو لگایا دوستو سورے کے توفانی کے باوجود بھارت کو آخری اوور میں 20 رنوں کی ضرورت تھی لیکن بچل سٹارٹ کے آخری اوور میں ہاردک پانڈیا کیا کرنے والے ہیں ذرا اس کو بھی بھنک سٹارٹ کو نہیں تھی آپ کو بتا دے کہ ہاردک نے پہلی گین پر چوکا لگایا اب 5 گینوں میں ضرورت تھی 16 رنوں کی اور دوسری گین پر ہاردک نے توفانی چھکا لگا دیا ہاردک کی خطرناک بلے بازی دیکھ کر پورا اسٹیلیا ہی گیمت دہشت میں نظر آیا اب چار گینوں میں ٹیم کو جیت کے لیے کےول 10 رنوں کی ضرورت تھی اور دوستو سب کو حیران کرتے ہوئے میچل سٹارٹ کی اگلی دو گینوں پر ہاردک نے دو چھکے لگا دیا اور ٹیم انڈیا کو ایسی چمتکاری جیت دلائی ایسی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا میچل سٹارٹ کی گین پر ایک چھکا لگانا اپنے آپ پر ایک بڑی بات ہے لیکن ہاردک نے تو اس گین باز کی دھجیاں اڑا دی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اس سال ٹی ٹی ورلڈ کپ جیت پائے گا یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاددار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں